اسلام علیکم آج ہم دیکھیں گے کولیم فرائی کی ریسپی جسے کہ جولہ فرائی یا سکڑ بھی کہا جاتا ہے سمپل سے ریسپی ہے چلیے سے بنانا شروع کرتے ہیں اسے بنانے کے لئے ایک پیالے میں ہم دیڑھ کپ جولہ یعنی کی سوکھا کولیم ڈالیں گے صاف کیا ہوا کولیم ہے یہ اور اس میں ڈال دیں گے گرم پانی گرم پانی شامل کرنے کے بعد ہم اسے اس طرح اوپر نیچے اچھی طرح سے میکس کر لیں گے اور تین سے چار بار ہم اسے گرم پانی سے دھو لیں گے اور اس کا پورا پانی جو ہے وہ نیتھار دیں گے ہم نے اسے چھنی میں دال کر اس کا پورا پانی جو ہے وہ نیتھار لیا ہے گرم پانی سے دھونے سے اس کی سمیل کافی حد تک نکل جاتی ہے اب ایک کڑھائی میں تین ٹیبل سپون تیل گرم کر لیتے ہیں اس میں دال دیں گے پانچ سے چھے لسن کی کلیاں موٹی کٹی ہوئی ساتھ ہی دالیں گے دو میڈیم سائز کی پیاس سلائس میں کٹی ہوئی آٹھ سے دس کری پتہ اب اسے ہائی سے میڈیم فلیم پر فرائی کر لیں گے پیاس کو سوفٹ ہونے تک ہمیں فرائی کر لینا ہے پیاس کا جو کلر ہے وہ چینج نہیں کریں گے بس سوفٹ ہونے تک ہم اسے فرائی کریں گے تو تین سے چار منٹ میں دیکھیں ہماری جو پیاس ہے وہ سوفٹ ہو گئی ہے اب اس میں دالیں گے ایک ٹیبل سپون بھر کر کشمیری لال مرش پاورڈر اور پاو ٹی سپون ہلڈی پاورڈر کشمیری لال مرش پاورڈر سے کلر جو ہے وہ اچھا آتا ہے اب اسے دو منٹ میڈیم فلیم پر اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے تاکہ جو مساری کا کچھاپن ہے وہ نکل جائے اگر آپ کے پاس کشمیری لال مرش پاورڈر نہ ہو تو نورمل مرش پاورڈر کا سمال کیجئے اب جو جولہ ہم نے دھو کر نیتھار کر رکھا تھا اسے شامل کریں گے پورا پانی جو ہے وہ نیتھار کر شامل کرنا ہے نمک دالیں گے ٹیسٹ کے حساب سے اور باریک کٹی ہوئی ہری دھنیا دے ٹیبل سپون کے قریب شامل کریں گے اب ہائی سے میڈیم فلیم پر ہم اسے تین سے چار منٹ اچھی طرح سے فرائی کر لیتے ہیں جولے کو گرم پانی سے دھونے سے اس کی جو سمیل ہے وہ کافی حد تک نکل جاتی ہے اور اسے اچھی طرح سے فرائی کر لے تاکہ اس کی جو پوری سمیل ہے وہ نکل جائے تو دیکھیں ہم نے تین سے چار منٹ اسے اچھی طرح سے فرائی کر لیا اسے پھیلا دیں گے اور فلیم کو بلکل لو کریں گے اور لو فلیم پر ڈھک کر پانس سے سات منٹ اسے پکا لیں گے بس بیج میں ایک سے دو بار شمچ چلانا ہے تاکہ جو جولہ ہے وہ نیچے سے نہ لگے سات منٹ ہو گئے ہیں اب چیک کر لیتے ہیں دیکھیں جو ہمارا مزیدار جولہ فرائی ہے وہ بن کر تیار ہے آپ چاہو تو اس میں کھٹاس کے لیے کوکم یا املی بھی شامل کر سکتے ہو فلیم کو ہم نے آف کر دیا ہے اور اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں سمپل سی ریسپی ہے چند ہی منٹوں میں بن کر تیار ہو جاتا ہے آخر میں بس ہری دھنیا سے گارنش کر کے اسے سرب کریں گے آپ اسے بھاکری یا چپاتی کے ساتھ سرب کیجئے بہت ہی مزے کا بن کر تیار ہوتا ہے سمپل سی ریسپی ہے ریسپی پسند آتی ہے تو اسے ضرور ٹرائی کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکائب کرنا نہ بھولے تاکہ ہماری نئی نئے ریسپیز اور ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں ٹیک کیر اللہ حافظ